بڑی خبر اسرائیل کے کریاد شیمونہ میں کوہرام بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا راکٹ حملے سے کریاد شیمونہ کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے بریلینٹ ویجولز ہیں ان ٹرمز آف کیپچرنگ دے ایمیجز بٹ دہشت بہت زیادہ ہے وہاں پر جو کیمرہ میں نے اس کو میں سیلیوٹ کروں گا جس نے یہ کیپچر کیا ہے ہزباللہ کے پندرہ راکٹ نے ٹارگیٹ کو ہٹ کر دیا کہ ریاک شیمونہ میں آئی ڈی اپ کے بیس پر بھی حملہ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں سیڈی ایس کے ویڈیو فلور پر آئی ہے راہول تیزی سے راکٹ حملوں سے دہل گیا اسرائیل اس وقت کی بڑی خبر کمانڈر کی موت سے باکلا ہے ہزباللہ کے ودوانسک حملہ یہ دیکھیں ذرا میں جاؤں گا یہاں پر راہول جو راکٹ اٹاک کیا گیا تھا سیکنڈ ویجول نائٹ کا تھا پرشوتم جی آپ کے بگل میں وہ آپ کو بتا دیں گے وہ پلے کریے ذرا چوبیس گھنٹے میں نورٹ اسرائیل پر سو سے زیادہ راکٹ حملے کیے گا ہے اس وقت کی بڑی خبر ہزباللہ کے پندرہ راکٹ اپنے ٹارگیٹ کو تباہ کرنے میں سفل رہا ہے بڑی خبر وہ شاٹ ذرا پلے کر دیجئے یہاں پر اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے قریب پچاسی سے زیادہ راکٹ کو نشٹ کر دیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں اسرائیل کے قریب چمونہ ہائفا اور گلیلی میں راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہے یہ شاٹ ذرا چینج کر دیجئے وہ والے شاٹ سے جو نون سٹاپ راکٹ فائر ہو رہی ہے یہ دیکھیں اسرائیل کے قریب چمونہ میں راکٹ کے ملبے سے دو گھر جل کر راک ہو گئے 72 گھنٹے میں دو سو سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے چھے شہروں پر داگے گئے ہیں اسرائیل کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بریکنگ اور شاٹ نورت اسرائیل کے گلیلی میں حملہ کیا گیا ہے بریکنگ اور شاٹ اسرائیلی ائر فورس کے بیس پر حملہ بریکنگ اور شاٹ ائر فورس کے بیس پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے یہ دیکھیں ذرا ائر فورس بیس پر حملے کی وجہ سے ماؤنٹ بیرون کے پاس لگی آگ یہ دیکھیں ذرا فل پرم پر شاٹ دکھائیے یہ اسرائیل کا بیس ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کامار بریک کریے نورت اسرائیل میں لیبنن سے راکن اٹیک بریک کریے حملہ روکنے میں ناکام راہا تعمیر انٹرسیپٹر تعمیر بہت ایکسپنسیو انٹرسیپٹر ہے یہ دیکھئے ذرا ایسا لگ رہا ہے آسمان میں خود ہی کنفیوز ہو گیا ہے آئرن ڈو میئر ڈیفنس سسٹم میں تعمیر انٹرسیپٹر یہ دیکھئے ذرا چالیس ہزار یوئے جالر میں تعمیر انٹرسیپٹر کی ایک مسائل یہ دیکھئے ذرا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے ذرا تیزی سے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کامر سیدھ آئیے بریک کریے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیم فور پر آہل یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہزباللہ کے ایک اور کمانڈر کو مار گرا گیا ہے ویجوالز دیکھئے گا ذرا سیدھے بریک کریے اسرائیل کے لیبننٹ پر بدون سا کاملہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا حملے میں ہزباللہ کے سینے کمانڈر کی موت بریکنگ اور شاٹ ہزباللہ کے چار ٹھکانوں پر پن پوائنٹڈ اٹریک یہ دیکھئے ذرا حملے میں ایک کمانڈر سمیتھ نو لڑاکوں کی موت ہمارے جتے بھی درشک ہیں میں آپ کو سٹینڈ بائی کر رہا ہوں اب سے ٹھیک تیس سیکنڈ کے اندر میں بلکہ ایک منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے وہ رشیہ کے خبریں لے کے آ رہا ہوں جو آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر اور گراؤنڈ رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے میرے سیوگی بپن چوبے لیکن سب سے پہلے ذرا ساتوں تصویریں دکھائیے راہل اس وقت جو ہٹاک ہوا ہے ہزباللہ کا ودوان سا کاملہ یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھے کس طریقے سے چوبیس گھنٹے میں سو راکٹ نورڈن ازرائیل دے رہا ہے یہ حملے کی جپیٹ میں چھے شہر آ جگے پندرہ راکٹ نے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیا ہے اسی کے ساتھ راہل ایک قوک ریاکشن ذرا سمیت سے لیجے سمیت کیا سٹیٹس ہے نورڈن بورڈر پر ابھی دیکھیں نورڈن بورڈر کے اگر اب بات کریں تو نشان سب سے انپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں کی جو دیویجنز ہیں 146 دیویجن اور 147 دیویجنز کو نہ صرف بلکہ کئی ایسی جو رافہ کے اندر آپریشنز چلا رہے تھے کئی جگہ پہ جہاں پر ہماس کے خلاف آپریشنز چلا رہے تھے ان بریگیڈز کو بھی اس دیویجنز کے اندر انکلیوڈ کر دیا گیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ سب سے بڑا خطرہ اس سمیتے ہیں اسرائیل کو اپنے نورڈن بورڈر پر ہی لگ رہا ہے اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ خاص طور پر ہزبورلہ کا یا تو آپر گیلی کا علاقہ ہے ویسٹن گیلی کا علاقہ یا پھر گولان ہائٹ اور یہ تینوں علاقے ایسے ہیں جو بہت زیادہ سویدن شیل ہے جہاں پر بہت زیادہ پاپلیشن رہتی ہے اسرائیل کی اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تا ٹارگٹ انہی علاقوں میں کیے جا رہا ہے اور ابھی تک ہم نے دیکھا کہ صرف ہزبورلہ جو ہے وہ صرف وہ صرف ان کے آرمی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرتا ہے لیکن پیچھلے کئی دنوں سے اب وہ سیولین ایریا کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے زیادہ دکت اسرائیل کیلئے پیدا ہو گئی ہے لیکن سیدھے آئیے برینڈنگ چینج کریے اب جیسا میں نے آپ سے کہا تھا ایک منٹ کے اندار کرس کی خبریں لے کر آ رہا ہوں میں یہ دیکھیں سو راکٹ سے حملہ لیکن پہلی بڑی خبر یہاں پر کرس کا بدلہ بہت بڑی خبر لیکن بریکنگ اور شاٹ روس میں ٹی سکسٹی ٹو ٹینکوں کی بڑی مومنٹ بریک کریے زرہ ٹرین سے وار فرنڈ کی اور ٹی سکسٹی ٹو ایم ٹینکوں کا کافلہ پروڈکشن کے ساتھ ٹینک کا ڈپلائمنٹ اور آئیے دیکھیں کرس میں یوکرینی خسپیٹ کے کلاف ہو سکتا استعمال ٹی سکسٹی ٹائی ٹی سکسٹی ٹو بہت پرانا ٹینک ہے اس کا ڈپلائمنٹ کچھ حیران کرنے والا ہے حالانکہ انہوں نے ٹی تھرٹی فور ٹینک سے ہرایا تھا اگر کرس میں آپ سب کو یاد ہو آہ نائنٹین فورٹی ٹری میں لیکن زمانہ بدل چکا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبھار کرس میں یوکرینی سینہ کو بھاری نقصان بریکنگ اور چھوٹ چیدے آئیے ہر دن مارے جا رہے ہیں چار سو زیادہ یوکرینی سینک یہ دیکھئے ذرا کرس میں اب تک پانچ ہزار سے زیادہ یوکرینی سینکوں کی موت ہم میں سب کریے گا موسیقی کرس میں یوکرین کے ساڑھے تین سو آمد ویکل تھوا یوکرینی سینہ کی دواہی پر روسی رکشہ منترالے کا دھاوا میں اس پر سمیت وپن سے کوئی ریاکشن نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ یوکرین میں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی